اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 43 سمٹمس آف لیرنجل ڈیزیزز ٹھیک ہے پیشنٹ آئے گا ہمارے پاس لیرنگس کی ڈیزیز کے ساتھ تو وہ کون سے سمٹمس پریزنٹ کرے گا سب سے پہلے جو ہورسنس اور سٹرائیڈر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دو موسٹ امپورٹن اور کومن سمٹمس ہوتے ہیں لیرنجل ڈیزیززز میں ایک تو ہورسنس دوسرا سٹرائیڈر ڈیزنیا یا پھر ڈیفکلٹی ڈی ریسپائریشن ویڈاؤٹ سٹرائیڈر میں بھی پریزنٹ سمٹائمز باقی جو لیس کومن سمٹم سے اس میں اس کو پین ہو سکتا ہے لیرنجل والے ریجن پہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے بلڈ سٹینڈ سپوٹم بھی ہو سکتا ہے لیرنجل سے کف ہو سکتی ہے نیک ماز کوئی فورن بوڈی دسفیجیا یا فیور تو کومن سمٹم کون سے ہورسنس سٹرائیڈر ڈیسنیا پین لیرنجل ریجن میں یا پھر بلیڈنگ یا بلڈ سٹینڈ سپوٹم سب سے پہلے ہورسنس بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے پاسٹ میں بھی بہت بار ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے بائی بائی میں بھی پوچھا جاتا ہے ہورسنس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے it is the roughness of the voice which results from abnormality within the legs with variation in the periodicity and intensity of consecutive sound waves یعنی ایسی roughness of voice ہورسنس کہتے ہیں جو کیوں ہوئی ہے abnormality آگئی ہے لیرنگز کے اندر جس میں جو sound waves ان کی periodicity اور ان کی intensity جو ہے وہ vary کر رہی ہے periodicity اور intensity دیکھیں دنگرا میں بھی میں نے آپ کو اس کی sound waves دنائی تھی کہ کس طرح پیشنٹ جو ہے ہورس وائس سے بولتا ہے پیتھو فیزیولجی دیکھیں کیوں ہوتی ہے پیشنٹ کو ہورسنس ڈیویلپ دیکھیں ہماری وائس کی نورمل پروڈکشن کے لیے ہمارے ووکل کورس ہم نے کہا کہ ان کو آپس میں ایک دوسری کے ساتھ properly approximate کرنا ہوگا ان کا جو size وہ proper size ہونا چاہیے تھی کہ ان کی stiffness جو ہے proper ہونی چاہیے اور ان میں ability ہونی چاہیے کہ وہ vibrate کر سکے in response to air column تو اگر کوئی بھی ایسی condition جو ان سارے functions کے ساتھ interfere کرے گی تو اس سے پیشنٹ کو ہورسنس ہوگی ٹھیک ہے ایک تو size ان کا جو ہے ایک تو approximate صحیح سے کہیں size صحیح ہو stiffness ہو اور ان کی vibrate کرنے کی ability تو نہیں ہوگا ایک بھی کھراب ہوگا تو ہورسنس ہو جائے گی اب loss of approximation ہم نے کہا پہ دیکھئے جس میں وہ approximate نہیں کر پاتے وہ vocal cord کی paralysis میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا fixation جب ہو جائے یا crico aerotinol joint کی fixation میں یا پھر اگر کوئی بھی lesion ہو جو کہ present between the cords اور اس کی approximation نہ ہونے دیں اس کے علاوہ size اور stiffness جو ہے ہمارے vocal cords کی وہ بھی change ہو سکتی ہے due to paralysis edema tumor fibrosis and partial surgical excision اس کے علاوہ جب بھی edema یا congestion ہوتی ہے اس case میں ہمارے vocal cords properly vibrate نہیں کر پاتے یا sub mucosal hemorrhage nodule یا polyp بن جائے وہاں کوئی tumor ہو جائے تو vibrate نہیں ہو پاتے properly تو اس میں different etiologies ہیں horseness کی horseness acute بھی ہو سکتی ہے acute اور chronic acute ہم کہیں گے اگر وہ کچھ ہفتوں سے کم duration کی ہے less than few weeks in duration تو وہ acute ہے لیکن اگر few weeks سے زیادہ duration ہے horseness تو ہم کہیں گے chronic horseness ہے تو acute horseness کے causes میں ایک تو inflammation کی بجاز سے ہوتی ہے inflammation میں acute laryngitis acute laryngo tracheobronchitis laryngel diphtheria یہ horseness کروائیں گے ٹراما میں اگر vocal abuse ہو لیرنگس میں کوئی foreign body inhalation of the irritant fumes cut throat intubation یا کوئی instrumentation کے دوران لیرنگس کو injury ہو جائے externally تو trauma سے horseness ہوگی تیسرا cause ہوتا ہے اچانک سے suddenly ہمارے vocal cords کی paralyses ہو جائے تب ہوتا ہے thyroid کی removal میں after thyroid ایکٹیمی ہو سکتی ہے یا ہمارے recurrent laryngel nerve کو trauma ہو جائے یا کوئی اور neurological condition جیسے cerebro vascular accident اس کے allergy کی وجہ سے functional اور psychomatic اور hysteria جو functional horceness ہوتی ہے different causes horceness کے chronic horceness کے اس میں بھی congenital laryngeal web congenital laryngeal paralysis congenital cystic tumors یہ سارے congenital chronic horceness کروائیں گے chronic inflammation chronic horceness کرائے گی جیسے chronic laryngitis laryngeal TB اور باقی inflammation جیسے sypheles وغیرہ third trauma trauma میں یاد رکھنا ہے intubation granuloma vocal nodule اور vocal cord paralysis سے trauma ہوگا تو horceness ہوگی اس کے علاوہ laryngeal tumour ہو benign ہو یا malignant ہو vocal cord paralysis ہو جائے vocal polyp بن جائی laryngeo seal لaryngeo seal کی بھی detail دیکھیں گے جو horceness ہوگی اس کے علاوہ گیرہ کبھی کبھی پیشن کو weakness of the voice پہ present ہوتی ہے جو کہ اصل میں true horceness نہیں ہوتی بس weakness ہوتی ہے یہ کہاں پہ ہمیں ملے گی myasthenia grevis general debility myxedema functional dysphonia acrome and convalescence from the severe illness یعنی جب recovery period میں ہوتا examination کریں investigations کریں history میں پہلے ہم نے پوچھنا آپ کو mode of onset کیسے horceness شروع ہوئی sudden or gradually duration of illness بہت important ہوتا ہے آپ کب سے horceness اور اگر کوئی بھی horceness 3 weeks سے زیادہ پرسس کر رہی ہے لازمی اس میں آپ نے examination کرنی ہے thorough examination اور investigations اور malignancy اس کو ہمیشہ exclude کرنا ہے rule out کرنا ہے especially اگر انسان 40 years of age سے زیادہ عمر کا ہے تو اس میں رول out لازمی کرنا ہے horceness والے history میں پیشنٹ کی occupation اس کے associated complaint smoking habit addiction previous surgery ووکل abuse previous history pulmonary TB کی یہ ساری ہم note کریں گے تاکہ ہمیں cause پتہ لگے پھر examination میں کیا کریں examination larynx سے ہم ideal سے کرتے ہیں direct laryngoscopy یا flexible laryngoscopy یہ بھی helpful ہوتا neck oral cavity nose chest ان سب کی بھی thoroughly examination کریں third investigation investigation laboratory and radiological investigation accordingly جو cause لگ direct laryngoscopy examination اور biopsy بھی required ہوتی ہے اگر lesion یا growth کوئی present ہے تو اس کی biopsy must لینی ہے تاکہ malignancy کو rule out کیا جا سکے then آتا ہے horceness کے بعد اگلا strider strider بھی بہت important ہے اس کی definition بتاؤ strider is a noisy breathing produced by the turbulent air flow through the narrow lumen of the breathing ہو کیوں ہو رہی ہے produced by the turbulent air flow through the narrow lumen of the larynx and trachea ھیک noisy breathing produced by the turbulent air flow through the narrow lumen of the larynx and trachea اب اس کے بعد کہ strider present ہوتا ہے جب پیشنٹ کو strider ہوگا تو complete respiratory obstruction rapidly super ween کرے گی لومن narrow ہوگیا تو respiratory obstruction لازمی ہوگی super win کرے گی اور اس میں emergency tracheostomy کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ پیشنٹ کوئی جان بت سکے کیونکہ اس کو respiration نہیں اپاری تو strider inspiratory type بھی expiratory یا بائی phasic ہوگا یاد رکھے گا laryngeal strider mostly inspiratory type کے ہوتے ہیں ویدی لیشن اور main bronch تو expiratory strider کرے گا تیسری بائی phasic type strider اس میں inspiration اور expiration دونوں پہ اس کو strider ہوگا یہ کیوں ہوتا ہے due to the subglotic and cervical tracheal lesion cervical tracheal and subglotic اب etiology ہم نے اس strider کی causes کو جو ہے اس کو etiology میں جو ہے اس لیرنجل ملیشیا لیرنجل ویب کنجنیتل سسٹن تیومرز سب glotic اسٹین ووکل کوڈ پیرالائیس دوسرے causes ہوتے ہیں جو acute inflammatory causes جو بچوں میں strider کا cause بنتے اس میں بچوں میں acute epiglotitis کی وجہ سے acute laryngitis acute tracheobronchitis laryngel diphtheria retropharyngeal abscess ٹھیک بسکس کیا تھا اس کے بعد foreign body اگر لیرنجل بچوں بچوں میں اور juvenile papillomidosis اور laryngel injuries بھی اب adults میں کیوں ہوتا strider اس میں بھی inflammatory causes ہیں لیکن different ہیں ایک تو laryngel TB retropharyngeal abscess parapheraryngeal abscess acute and chronic laryngitis trauma میں اگر foreign body trauma ہو یا inhaling irritant fumes laryngel injuries cut throat intubation granuloma subglutic stenosis vocal cord paralysis adults کو اگر laryngs میں tumor ہو جا تو strider ہو گا اگر ان کو allergy ہو جو کہ ان لیرنجل ایڈیما کروا دے لیرنجل تو strider ہو گا اور adults میں اگر ان کا لیرنجل compress ہو رہا ہے یا trache باہر سے گویٹر کی وجہ سے یا thyroid gland کی carcinoma کی وجہ سے یا medicinal tumor سے تو strider کروا گا تو strider کے case میں ہم نے سب سے پہلے پیشنٹ کی منیجمنٹ میں ہسٹری لینی ہوتی ہے تو ڈیٹیل ہسٹری بہت امپورنن ہوتی ہے کہ آپ کو mode of onset کی آج اچانک سے ہوا پیشنٹ کو سائنوس ڈیویلپ ہوگی کیونکہ کاربن ڈائک سے زیادہ ہو رہی ہے اکسی جنیشن نہیں ہو پا رہی تو سائنوٹک سپیلز foreign body ingestion کی ہسٹری لیں گے ہم آپ نے کوئی ingestion نہیں foreign body لارنچ trauma تو نہیں ہوا اور چلڑرن میں جو strider ہوتا ہے وہ attribute ہوتا ہے to the larynge malaysia without thorough investigation زیادہ تا larynge malaysia کی وجہ سے strider ہوتا ہے جس میں soft tissues کی softening ہو جاتی above the larynx تو soft relax ہو جائیں گے تو strider ہوتا ہے بچوں میں تھی larynge malaysia اس کو کہتے ہیں دوسرا history لے لیے اب ہم نے ایگزیمینیشن کرنا ہے کہ ویدھر اس طریقہ انسپاریٹری ٹائپ کا ہے ایکسپاریشن پہ ہو رہا یا بائی فیزک ہے تو یہ انسے کیا فائدہ ہوگا کہ ٹائپ سے ہمیں سائیڈ کا اندازہ ہوگا کس سائیڈ پہ اس کو obstruction ہے تو اس ٹھائیڈر آلویز اس وشیئیڈ ہوتا ہے ریسپاریٹری اپیگلوٹائٹس کا اگر کوئی کیس ہے تو اس میں جو examination ہے وہ further پرسیپٹیٹ کر سکتی ہے لیرنجل obstruction کو اور sudden ریسپاریٹری arrest ہو سکتا ہے تو اسی لئے ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے اگر اوٹی میں ہم پیشنٹ کی اوٹی میں جو ہے اپیگلوٹائٹس والے پیشنٹ کی examination کریں لیرنگز کی examination کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس facilities ہوتی ہم intubate وغیرہ کر سکتے جلدی تو اس لئے اس کے بعد investigations ہوتی examination پہ investigation میں دیل کرنا ہوتا ہے direct لیرنجز کو بھی key investigation ہوتی ہے کہ strider کا cause بتا چلے ڈیل پہ ریڈی examination جس plane x-ray ct scan mri یہ کرنے ہوں گے اور باقی lab investigations بھی ہم کروا سکتے that's it horseness ہو گیا اس کے لابہ strider اگلا جو ہمارے پاس آتا ہے symptom laryngeal disease کا دیسنیا یعنی ڈیسنیا کے ساتھ بھی پیشن آتے ہیں ڈیسنیا کہتے ہم difficulty in breathing ہو جو لیرنگ یا trachea لومن ہے اگر وہ narrow ہو گیا تو اس کی وجہ سے ڈیسنیا ہوتا ہے لومن کے نیرو ہو جانے کی وجہ سے لیرنگ اور ٹریکیل یاد رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو strider بھی ہوگا کیونکہ strider noisy breathing جو لومن کے نیرو ہونے کی بجا سے تربیلن ڈیئر فلو ہو رہا تھا ڈیسنیا کا cause لیرنگ اور tracheal لیشن میں وہ سیم ہوتا ہے جو ہم strider کے causes پڑے وہ ہوں گے اس کے بعد پین in the larynx میں پین ہو یہ اتنا frequent نہیں ہوتا اور اوکیشن ہوتا لیرنگ انجریز ہو جائے cut throat foreign body آجا لیرنگ میں یا لیرنگ ٹی بی ہو جائے تو ان میں پین ہو گا اس کے بعد bleeding یا blood stained sputum from the larynx کیوں blood stained sputum مل رہا ہے pharynx سے sorry larynx سے تو یہ اتنا frequent نہیں ہے less frequent لیرنگ سیمٹم ہے اس ڈیفرنٹ causes ہوتے bleeding کے اگر لیرنگ کا carcinoma بن جاتا ہے یا hem enjoma یا tb ہو گئی ہے لیرنگ میں کوئی injury ہو یا foreign body تو یہ سب bleeding کروائیں گے blood stained sputum بھی مل سکتا یا bleeding ہو سکتا ہے larynx سے اس کے بعد کف لیرنگ سیمٹم ہے اس میں acute larynge یٹس میں کف ہو گی acute larynge trache bronchitis chronic larynge یٹس larynge tb foreign body اگر آ جائے trauma ہو جائے اس کو پیشنٹ آیا کف کے ساتھ ٹھیک کمپلین ہے اس کو اس میں کون سے falling points important ہم نے نوٹ کرنے ہوتے ایک کو کف کف دیوریشن پوچھنا ہے acute ہے یا chronic پرانی کف ہے پھر ہم نے آنسیر پوچھنا اچانک سے ہو ہم نے sputum کی ڈیٹیل بھی لینی ہے اگر پروڈکٹیو ہے aggravating اور relieving factor کف کے پوچھیں گے اور ساتھ میں کون سمٹم ہے fever dyspnea horcness آپ کو کف کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ پوچھنے association اور occupation اور patient کی job ہے nature of job کون سی کون سی ہے ایک تو larynx کا کارسی نہ ہو جائے یا larynge seal میں نے آپ کو سی کیا لیرنج سی میں بنے گا میزن کی میزن نیوپلیز جو لیرنجل کارٹلیج یا مسل سے آرائز کرے اس میں بھی نیک میں ماس ہوگا میزن کی نیوپلیز یا لیرنجل کارٹلیج بہت امپورڈر اس پہ بہت بار کوششن آیا ہے لیرنگ کی جو ڈیزیز ہوتی ان میں بھی ڈیس فیجا ہوتا ہے ان ایڈیشن ٹو اورل کیوٹی میں پڑھ تھا فیرنگ اور ایسو فیگس کی ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے اس میں آسوسی ہوتی ہے ہائیپو فیرنگ اور اپر ایسو فیگس اس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور یہ ڈیزیز سپریڈ بھی کر سکتی ہمارے لیرنگ سے ان ہی ایریاس کے اندر جا سکتی ہے اپر ایسو فیرنگ چوکنگ کے اٹیکس ہو سکتے سویلوئنگ کے دوران کوئی لیرنگ میں چیز پس چا دی چوکنگ کیوں ہوتی یا کوئی لیرنگ کا اپر کلوجر ہوا صحیح سے بند نہیں ہو سویلوئنگ کے دوران اور کھانا لیرنگ میں چلا گیا اور فوڈ کا سپل آور لیرنگ میں ہو گیا سپیشل لیکوڈ جو ہیں وہ زیاد زیاد لیرنگ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک تو لٹائٹس ٹریکیوی سپیشل فیسٹیلا ووکل کورڈ کی پیرالیسز اور فورین بوڈی جب لیرنگ میں یا ٹریکیہ میں آجائے تو دیفکل ٹھیکل سوالوینگ یعنی پیشن کو ہم سمرائز کرتے ہیں اس چپٹر کو ہم نے کہا ہورسنس اور سٹائیڈر دو موسٹ امپورن اور کومن سمٹمز ہوتے ہیں لیرنگ ڈیزیز کے ہورسنس اور سٹائیڈر تو ہورسنس پیشن یاد رکھے اگر تین ہفتے سے زیادہ ٹائم سے کہہ رہا ہورسنس ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے اگزیمن اور انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے لیرنگ کی کارسی نمہ کو لازمی ہم نے ایکسکلوٹ کرنا ہے کرونک ہورسنس والے پیشن میں اسپیشل اگر چالیس سال سے زیادہ عمر کا ہے اور اس کو ہسٹری سموکنگ بھی ہے سٹائیڈر کے بارے میں ہم نے کہا کہ لیرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور سٹائیڈر زیادہ کامن ہے پیشن آئی اس نے ریپورٹ کیا کہ اس ہورسنس آئی سے لیکن لازم پانس سے چھ مہینوں سے ہے اور کوئی بھی اس کو سگنیفرکنٹ اور کوئی کمپلین نہیں ہے تو اب یہاں پرابیبل پیثولوجی اس کی کون سی سائٹ میں ہو سکتی ہے تو ہورسنس میں لیرنگ میں ہوتی ہے پرائمی ٹیچر ہے اور اس کو کمپلین تھی ہورسنس 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 بنتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈیٹیل ہم نے ڈنگرہ بک میں پڑی ہے ووکل نوڈیوز کی اس کے علاوہ 18 year old male patient آیا اس کو road traffic accident ہو ہے اور supraglotic hemantoma بن گیا تو اس کو noisy breathing بھی اس noisy strider بھی ہو رہا ہے یہاں پر بتائیں اس character inspiratory بنتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ inspiration and expiration جس کو بائی phasic کہتے ہیں وہ subglotic اور cervical trachea lesions میں بنے گا جبکہ expiration والا کب بنتا ہے جب کوئی thoracic trachea میں lesion ہو اور main bronchi میں تو یہ variation آپ نے یاد رکھنی ہے اچھی بیسی کیو با سکتا ہے 45 year old male patient آیا اس کو complaint تھی inspiratory type strider یہاں پر بتائیں inspiratory type strider تو پہ pathology most common side کیا ہو سکتی ہے most common larynx میں اس کو pathology ہے inspiratory inspiratory many plus larynx کے مصصے کی بی جائے 2 year وائے رکرر رکرنٹ 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 لومن سے تربیلن فلور سے پاس کر رہی ہے اس کو سٹریڈر کہتے ہیں تو موسٹ جو ریلیمنٹ فردر انویسٹیگیشن اس بچے میں ہم کیا کرائیں گے اس کو سنس برث ہے تو اس میں ہم لیرنجو سکوپی کریں گے تاکہ ہم لیرنگز کے انٹیئر کو دیکھیں اور اس میں رول آؤٹ کریں ہم نے موسکی کہا ان میں بچوں میں لیرنجو ملیشیا ہوتا ہے سنس برث جو ہے سٹریڈر کی موسٹ کومن وجہ لیرنجو ملیشیا اس کا لیرنجو موسٹ کومن جو ریلیمنٹ فردر